پاکستان کا لیڈنگ سٹرولوجیکل میکزین پلاتینم جوبلی کی مہراج پر اس خوشی کے موقع پر ہم اپنے ناظرین کو محدود عرصے کے لیے مہنامہ آئینہ قسمت کا تازہ شمارہ پی ڈی ایف کی صورت میں مفت حاصل کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں اس زبردست آفر سے فائدہ اٹھائیں اور ساتھی ساتھ جانیے اپنے ہر دلعزیز لیڈر امران خان کے نئے سیاستی رنگ شریف برادران کی سیاست پاکستان کی تقلیر کب بدلے گی یہ سب اور بہت کچھ ابھی اپنی مفت کاپی طلب کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں بسم اللہ الرحمن 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 جناب بالکل آخری منزل چان کی مل دی ہے منزل حرشہ جس ہے رواتی نیشتر کا نام دیتے ہیں اور یہ وقت لے گئے شام چھے بج کے پانچ منٹ تک اور اس سے لفظ مندوبہ غین آج بچوں کے نام حرف غین سے رکھے جا سکتے ہیں بیٹے بیٹیوں کے نام اور وہ بھی شام چھے بج کے پانچ منٹ تک اس کے بعد چاند مندل شفتین میں آ جائے گا جو پھر چاند کی پہلی مندل ہے جس سے اشپنی نیشتر کا نام لیا جاتا ہے اس سے جو الفہ بیٹس منصوب ہیں یہ جناب ہے علف علف سے بیٹے بیٹیوں کے نام بڑے بڑے پیارے مل جاتے ہیں اور منجبین کا ماننا ہے کہ چاند کو دیکھیں کہ کس برج میں ہے تو اسے نام لگتے ہیں بھی باعث برکت ہیں چاند آجب میں برج حوت میں ملا یہ رہے گا شام چھے بچ کے پانچ منٹ تک اور اس سے منصوب ہیں حروف ڈال اور چھے اور چھے بچ کے چھے منٹ پہ چاند آجائے گا برج حمل میں اور اس کے تین الفہ بیٹس الگ ہیں علیف نام این اور علیف آج جناب بلکل کامن ہو گیا تو یوں معلوم ہوا کہ علیف سے نام لکھنا بہت ہی باعث برکت ہے جیسے ہمارے ملک کے جو شائر ہیں قومی شائر ہیں لاکٹر علامہ اقبال صاحب ان کے نام سے نام لکھ سکتے ہیں بچیوں کے نام جیسے اکراہ نام ہے اچھے اچھے نام مل جاتے ہیں تو خاص طور پر بیٹیوں کے نام نے بڑا آپ کو ایک تقدس کا خیال لکھیں چونکہ لوگ اس کو اس نام کو پکارتے ہیں مزید جناب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ چاند جب برج حوت میں آتا ہے تو اس کے اثرات اور چاند برج حمل میں جائے گا تو اس کے اثرات برج حوت بارہ منصر قدر بروج کا آخری برج ہے تکمیل کائنات کا مذہر ہے آپ جو آپ کے پینڈنگ کامے اسے نبڑانے کی طرف توجہ دیں اور پچھلا سال بہت ہی عزمائش والا سب کے لیے گزرا اور اس سال کی پلاننگ آج شام جیسے شام چھے برج کے بعد چاند برج حمل میں آجے گا تو ایک نئی شروعات ایک نیا جوز جذبہ بلولہ دیتا ہے سید کے معاملات سپورٹ مینشپ کے کام اور کچھ آپ نیا کرنا چاہیں گے جو پلاننگ آپ نے بنا رکھی ہے اس کے کرنے کے لیے عملی اکتام اٹھانے کے لیے آج ایک اچھا دن معلوم ہوتا ہے مگیننگل چیزیں الیکٹرونک چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے بھی ایک بہت ہی عام دن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کن زورڑنگ سائن کے لیے اچھا دن ہے تو آج ہمیں برج جوزہ برج سملہ برج قوس اور ہوت والوں کے لیے بہت دن معلوم ہوا اور جو مزید بیٹھتی ہے جو برج حمل برج اصردان برج میدان اور جدی والوں کے لیے اور احتیاط قریب میں علیہ کروں گا کہ برج سور برج اصد اور برج اکرہ پر دلو بالوں کے لیے آج قدر احتیاط بڑھا دن ہے مزید ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آج آسمان پہ ستاروں نے کیا نظرات بنا رکھی ہیں آج کمر کی زہل کے ساتھ تستیز ہے یہ اکھلوتی نظر ہے یہ مشاورت کی اور بزرگوں سے ملاقات کی شفقت کی اکرل یہ بہت ایک اچھا ہے زمین جائدت کی خرید و فلوکس کے لیے اور سنجیدہ نویت کے گاموں کے لیے آج ایک دن ایک بہت بہتر اچھا اور نوائے لکھائی دیتا ہے آپ بس یہ ہے کہ عملی جو اقدامہ دے کریں اور خیر پائیں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ لکی نمبر کے بدوالوں کے لیے گوڈ نیوز ہے کہ ہمارے ادارے کی بک انام لکی نمبر آئینہ کشپس دوہزہ تئیس شائعہ کے مارکن میں آ چکی اس کی ہارڈ کافی خرید کے پڑھیں اور اس کا پیٹرن معلوم کرنے کے لیے پچھلے سال کی دو آدار بائیس کی جو عالبنونی دکویم میں زم ہے انام لکی نمبر آئینہ کشپس اگر آپ نے آج تک یہ نہیں دیکھی تو یہ مقواہ کے آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس ماہ کا جو تازہ شمار ہے آئینہ کشپس وہ بھی جناب جنوری کا مقواہ کے آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں بھی لکی نمبر کا ایک چپٹر شامل کیا جاتا ہے اور آج کے جو لکی نمبر میں نے نکالنے کی ساتھ تاندر کی ہے آج کا مقسومی نمبر ہے جناب معافی جاتا ہوں اینک کی ضرورت پڑھ جاتی ہے قریب کیلئے آج کا مقسومی نمبر ہے جناب آٹھ اور ایک ساتھ اور صفر چھے اور آٹھ آج اچھے خاصے دیر خاصے نمبر ہے آپ کے لیے اور صفر بھی آج اس میں میں خاص طور پر شامل کیا ہے کچھ نظرات ایسی بڑھنے تھی تو ان نمبر کو اولد پر کر کے آپ ڈاوٹیس پرائیز بان میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور آج کا جو اسم آدم ہے اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے یا عزیز ہو اسے یوں پڑھ سکتے ہیں یا عزیز ہو من کل ہے یا عزیز تین سو تیرہ دفعہ یا تین سو ساٹھ دفعہ بلاخر دوسری پڑھ کے پڑھ کے دکار سے دعائیں کریں یقید ان اس کے عمل سے کی گئی دعائیں بارکہ خدا بنی میں مستجاب ہوں گی آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا آج کے لئے اتنا ہی شادن جانے کوئی اجازت چیجے گا وہ شرط زندگی اکل ایک نئے پروگرم کے ساتھ ملاقات ہوگی خدا حافظ